بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں عزیز بچوں اسلام علیکم آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ آپ کی سٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے تربیت اعتفال پرگرام کے حوالے سے اس کا انوان ہے وقت کی پابندی پانکچوالیٹی آپ ایک اچھے طالب علم بننا چاہتے ہیں کامیاب طالب علم بننا چاہتے ہیں ایک ہیرو کے طور پر سامنے آنا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں آپ کے اسازہ آپ کے والدین آپ کی ستائش کریں آپ کی تحسین کریں اور کہیں کہ یہ ہیں ہمارے بہت اچھے طالب علم آپ اچھے طالب علم بنیں گے تو پھر اچھے رہنما بھی بنیں گے آپ اچھے طالب علم بنیں گے تو ایک کامیاب انسان بھی بنیں گے آج ہم جس عادت کو تھوڑی دیل کے لیے ڈسکس کریں گے وہ ہے وقت کی پابندی دیکھئے جتنی بڑی قومیں ہیں جتنے بڑے لوگ ہیں جتنے ہیروز ہیں وہ چاہے کارپریٹ ورلڈ کے لوگ ہوں چاہے وہ دنیا کے کسی بھی شوپے سے وابستہ لوگ ہوں وہ وقت کے پابند ہوا کرتے تھے آپ بچے ہیں آپ اپنی آدار کو ڈیولپ کیجئے اور خود کو وقت کا پابند بنائیے اگر آپ وقت کے پابند نہیں ہو سکتے تو آپ کبھی بھی کامیاب انسان نہیں بن سکتے وقت کی پابندی کیا ہے کہ آپ صبح جلدی اٹھیں نماز پڑھیں قرآن پڑھیں جلدی سے تیار ہوں اور ٹائم فریم کے اندر ٹائم کو اپنے منٹس کو گنیں کہ مجھے نہانے میں کتنی دیر لگتی ہے موہ دھونے میں کتنی دیر لگتی ہے بھضو کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے مجھے ناشتہ کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے اور مجھے کتنے بجے سکول پہنچنا ہے میں اس بچے کو اچھا بچہ سمجھتا ہوں جو سکول لگنے سے پہلے دس منٹ کم از کم پہلے پندرہ منٹ پہلے سکول میں پہنچ جائے اور آپ کو پتہ ہے سکول کبھی ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے ایک وقت کی پابندی ہوتی ہے ہر پیئرڈ اس وقت پر لگتا ہے تو اصل میں یہ وقت کی پابندی آپ کی زندگی میں صدھار لاتی ہے آپ کی زندگی میں بہتری لاتی ہے تو آپ اگر اپنی وقت کی پابندی کی عادت کو اچھا بنانا جاتے ہیں تو اپنے اوپر جبر کریں خلاف چلے ہر کام کا ایک وقت متعین کریں اپنی ڈائری بنائیں اس پہ لکھیں مجھے یہ کام اس وقت کرنا ہے مجھے یہ کام اس وقت کرنا ہے مجھے یہ کام اس وقت کرنا ہے مجھے میت کا کام اس وقت کرنا ہے مجھے کمیسٹری کا کام اس وقت کرنا ہے مجھے بائیو کا کام اس وقت کرنا ہے مجھے انگلیش کا پھر اپنے اوپر جبر کریں باقی چھوٹے چھوٹے کاموں کو چھوڑ دیں اچھا وقت کی پابندی جو ہے ہے وہ آپ کو ایک زندگی کو ڈسپلن میں لے آئے گی آپ ایک نظم و ضبط کے قائل اور عادی ہو جائیں گے اگر آپ نظم و ضبط کے قائل اور عادی ہو جاتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ناکام نہیں کر سکتی آپ کامیابی کی طرف جائیں گے آپ ہر چیز کا آپ نے کئی مہمان بن کے جانا ہے وقت بھی جائیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بسال دوں کہ پاکستان کے جو پہلے گورنر جنرل تھے وہ بانی پاکستان محمد علی جنہ تھے اور پاکستان کے پہلے وریز عظم خان لیاکت علی خان تھے ایک تقریب ہوئی سٹیٹمنٹ میں اس میں لیاکت علی خان تھوڑی دیر کے لیے آئے قائد عظم وقت پر پہنچے تو آپ نے لیاکت علی جنہ کی کرسی وہاں سے اٹھوا دی کہ وہ دیر سے آئے ہیں تو دیر سے آنے کی ان کو ایک قسم کی ہم بچوں کے لیے کہہ سکتے ہیں سزا دی گئی کہ ان کو احساس دلائے گیا کہ وقت کی بابندی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ وقت کے پابند ہو جاتے ہیں وقت پر نماز پڑھتے ہیں دیکھئے ازانیں بھی وقت پر ہوتی ہیں کبھی یہ نہیں ہوا بندرم پہلے ہو جائے بیس وقت پہلے ہو جائے زندگی کا ہر بڑا کام وقت پر ہوتا ہے اور مقررہ وقت پر ہوتا ہے نمازیں ازانیں وقت پر ہوتی ہیں سکول تعلیمی ادارے بینکس کمپنیاں وقت پر گھلتی ہیں وقت پر گھلتی ہیں خبرنامے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے آٹھ بھی کا خبرنامہ آٹھ بھی لگتا ہے آٹھ بھی کے دس مٹ بھی لگتا ہے اس لیے پیارے بچوں آپ اگر کامیابی کی سیڑھی پر چڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جس چیز کا عادی ہونا ہوگا اپنی طبیعت کے خلاف اپنے مزاج کے خلاف اپنی بری عادتوں خلاف وہ ہے وقت کی پابندی کیا آپ وقت کی پابندی کے لیے تیار ہیں اور آپ اپنی اس عادت کو develop کریں گے خود کو عادی بنائیں گے کہ ہم وقت کے پابند ہو جائیں آپ سب کا شکریہ